جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس وقت آل ساسان کا سب سے بڑا بادشاہ نوشیروان وہ حکومت کر رہا تھا وہ پانچ سو اکتر میں ہمارے نبی پیدا ہوئے اور پانچ سو اناسی میں نوشیروان کا انتقال ہوا نوشیروان آدل کے نام سے مشہور ہے اٹھالیس برس اس نے حکومت کی یہ جو نوشیروان ہے یہ جب ٹیکسلا پہ کپت خاندان کی حکومت تھی تو اسے وحشیوں نے برباد کر دیا تھا تو اس نے ٹیکسلا پہ حملہ کیا پشاور تک فتح کیا اور نوشیروان کا شہر آباد کیا نوشیروان کے نام سے اس کا نام نوشہرہ پڑا یہ انتہائی آدل بادشاہ تھا ایک ہے دشمن سے لڑائی میں خون خارون ہونا لیکن اپنی رائے میں کسی کو جرر نہیں ہوتی تھی رومی وفد آیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل میں جو تھا اندر جو جیسے یہ دالان بن ہوئے وہ توڑا ٹیڑا تھا تو اس نے کہا یہ اتنا بڑا بادشاہ یہ دالان ٹیڑا کیوں ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک بڑیا رہتی تھی اس کا جھون پڑا تھا تو نوشیروان نے اس سے خریدنے کی کوشش کی اس نے انگار کر دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جگہ چھوڑ کے میرا محل بنا دو ٹیڑا محل بنا دیا تو نوشیروان عادل مشہور ہوا پانچ سو اکتر میں ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس نے ایک محل بنایا تھا جس کے آثار اب بھی کھڑے ہوئے جب اب پیدا ہوئے تو اس کے چودہ کنگرے ٹوٹ گئے چودہ برج وہ برج اینٹوں کے نہیں تھے پورے پتھر کو لگایا ہوا تھا وہ احران ہوئے یہ کیسے ٹوٹ گئے اور ایک ہزار سال سے آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئے تو وہ آ کر موبیزان کہتے تھے موبیزان نے کہا جی آگ بجھ گئی ہو پھر اور خوف پیدا ہو گیا کہ آگ کیسے بجھ گئے یہ کیسے ٹوٹ گیا تو اس نے کہا کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بلاؤ تو حیرہ میں ایک پادری تھے عبد المسیح ان کو بلائیا اس نے کہا جی میرا مامو ہے شام میں رہتا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں اس کا نام تھا ستیح جب یہ پہنچے تو وہ سکرات میں تھے تو انہوں نے ایسے ہلایا مامو 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 میں عبد المسیح ہوں تو انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی اور یوں دیکھا اور کہا بعاصہ کا ملک بنی ساسا لِرْتِ جَاسِ الْأَيْوَانِ وَخُمُودِ النَّئِرَانِ تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا ساسان ساسانی بادشاہ نے بھیجا ہے نا کہ چودہ برج ٹوٹ گئے ہیں اور آگ بجھ گئی ہے تو اسے جا کے بتا دو کہ آخری نبی ظاہر ہو گیا ہے اب نہ تیرے لیے ساسان میں کوئی جگہ ہے اور نہ میرے لیے شام میں کوئی جگہ ہے اب اس نبی کا ڈنکہ بجے گا تی جائی آم کی تلقی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت میں مزا رکھتا ہے